زندہ چراغ لے کے جو گشاہ مصطفیٰ کے چلے چراغ لے کے جو گشاہ مصطفیٰ کے چلے ہواے تند کے چھونکے بھی سر جھگا کے چلے اور وہ ان کا فقر کہ رشت آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا فقر کہ رشت آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو گخشوانے پہ آئے تو گخشوان کے چلے جو گخشوانے پہ آئے تو گخشوان کے چلے یہ کلام اس کے چند اشار شاہر میں پیش کیے تمیری طور پر لیکن میں نے مختلف اشار پڑھے لیکن جس وجہ سے پڑھے وہ اس کا ایک یہ شعر ہے جو میں قدرز اللہ پیر سکرار کی باردہ ہمیں پیش کرنا چاہتا ہوں غالبا پیر سید نصیر ابن نصیر شاہ صاحب نے ایسی ہی شخصیت کے لیے فالی زندہ پیر سرکار کے لیے لکھا کہ سرے نیاز جھپایا جنہوں نے اس در پر سرے نیاز جھپایا جنہوں نے اس در پر سرے نیاز اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے کسی کے بلوانے پر گئے تھے وہاں سرے نیاز جھپایا جنہوں نے اس در پر وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے غنام حشر میں جب سید البرہ کے چلے لیوائے حمد کی سائے سر اٹھا کے چلے چکوائیوں کی دھڑتی کا خوبصورت آواز کا حامل سنافہ ہم سفق کا محبوب سنافہ خوبصورت انداز خوبصورت آواز کے حامل خالد حسنین خالد سے مردمی سون تشیف لائیں اور نظران حقیقت پیش کرنے کی ثابتہ محبوب کے ساتھ باوزہ مولد پاک پنگرانا سرکار نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی بائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائدہ بغائی اس تنہید کے اپنے غب میں رہتے ہوئے دو کلام جو پیشن میں ہیں ایک ہکمہ سمیاں تاہر صاحب کا پیشن کا اسے آغاز کرتا اور ایک کلام میرے سیدی سیدی رسید شاہ صاحب کا اسے محبت کے ساتھ اس کلام کا میرے ساتھ سامنے جائیے آہ 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 موسیقی 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 لیکن اگر ہوا یہ اقیدہ کہ حضور جاتے ہیں لامدین کی تجری سے لگائے مہدین کی تجری سے لگائے مہدین کی لامدین کی تجری سے لگائے مہدین کی تجری سے لگائے